دن پہلے یہاں سے ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ان لگل طریقے سے جو ہے سمگلنگ کی جا رہی ہے اور جو ہے پیڑوں کو کٹا جا رہا ہے تو ہم نے جو ہے مناسب جانہ کے جو ہے سپارٹ وہاں کا ویزٹ کیا جائے اور آج ہماری ٹیم نے یہاں پر ویزٹ کیا اور یہاں ویزٹ کرنے کے دوران جو کچھ بھی ہم نے دیکھا وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ خاص کر کے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت تصویریں ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی جانکارے کے لیے بتا دوں کہ اس وقت جے کے ریال نیوز کی ٹیم جو ہے زلہ ریاسی کے پنچائت جج کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں جو ہے ویزٹ کر رہی ہے اور خاص کر کے ہم نے یہ چیز بھی مناسب جانے کے ہم گرونڈ پر جائیں اور دیکھیں کیا کچھ وہاں کے کارخانے چر رہے ہیں جی ہاں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ دو دن پہلے جو ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے سبڈویزن پونی زلہ ریاسی کے اندر ہے پنچائت جج کی جو ہے یہ تصویریں وہاں پر جو ہے تصویروں میں دیکھنے کے بعد خاص کر کے یہاں پر جو ہے دی ایف او صاحب کا ویڈن بھی لیا جاتا ہے کسی نیوز چینل پر ہے تو وہ ویڈن میں جو ہے دی ایف او صاحب جو ہے صاف طور پر کہتے ہیں کہ میں نے رینج افیسر کو موقع پر بھیجا اور جو رینج افیسر ہے کیا وہ موقع پر پہنچا یا نہیں پہنچا اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے باتچیت ضرور کریں گے لیکن جو ہے رینج افیسر نے جو وہاں پر ریپورٹ جو بتائی جا کر جو کاربائی میں جو انہوں نے کہا انہوں نے صاف طریقے سے یہ ظاہر کیا کہ جو وہاں پر جنگل جو مافیا ہو رہا ہے اس میں کہیں بھی اتنی دہاندلی نہیں ہے جتنی میڈیا والے دکھا رہے ہیں لیکن کڑوا سچ یہ ہے جو آپ تصویروں پر دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس سبز سونے کو کہیں نہ کہیں کاٹا جا رہا ہے اور جو ہے اس سبز سونے کو کاٹ کر سمگلنگ کی جا رہی ہے باتور ایک جو بیٹ گارڈ ہے وہ رینج افیسر دونوں ملے ہوئے ہیں یہاں یہ میں نے ہی کہتا یہاں جو ہمارے ساتھ شخص ہیں یہ جب ہم نے ان سے آف کیمرہ میں بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کیا کچھ کہنا ہے پہلے آئیے ان سے ہی جانتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں تفصیل سے بات چیز سب سے پہلے اپنا نام بتائیے یہ میرا نام محمد ریاض ہے محمد ریاض جی اپنی پنچائید کا نام بتائیے اور وارڈ کا نام بتائیے یہ میرے پنچائید جج بی ہے اور میرے وارڈ نمبر ساتھ ہے محمد ریاض جی جو آج یہاں کا جو ویزٹ رہا اور آپ نے جو ہے ہمیں کافی اپروچ کیا آپ جو ہے بیس یا پچیس دنوں کے درمیان ہمیں اپروچ کر رہے ہیں جو ہے میں اپنی بات کو کہیں نہیں کہیں سنوائی کروانا چاہتا ہوں تو کیا معاملہ ہے ناظرین کو بتائیے یہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک پیڑ کا مارٹو بنوایا تھا دینج آفیس میں اس کی تین ہزار پی آفیس بھی جمع کروائی تھی اور میں ادھر سے مارٹو لے کر آیا لکڑی کاٹنے کے لیے جب میں لکڑی کاٹنے کے لیے آیا تو گار صاحب نے مجھے رستے میں پکڑا پکڑ کا بہت شدید مارا بیٹ گار کا نام کیا ہے بیٹ گار کا نام ریاض احمد ہے یہ جو اس کی ہے جنگلات ویٹ ویٹ نمبر چار ہے اس کا تو ایک جو مارٹو بناتا ہے اس کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو اس کے علاوہ عام لوگوں کو ایک نئے ہزاروں کے ساتھ بھی نے سبز درخت کار کے بیٹھ دی ہے ریاض جی میں یہاں پر ایک بات جانے کی کوشش کروں گا کہ جو بیٹ گار ہے کمپار نمبر چار کے اندر جو ہے وہ اس شخص کو مارتا ہے مارنے کی وجہ کیا تھی کیا آپ نے جو سبز درخت تھا وہ گرایا تھا یا نہیں گرایا تھا نہیں میں نے سبز درخت گرایا نہیں ہے بلکہ میرے پاس مارٹو تھا میں درخت کارٹنے جا رہا تھا میں نے بولا کہ میں درخت کارٹنے جاؤں گا میں اس دن میں جا رہا تھا زیرت شریف پر میرے جیب گندر گیرہ ہزار ایک سو پچیس رویہ تھا وہ بھی گار ریاض احمد نے مجھ سے چھین لیا اور دوسرے جیب میں میرے پاس پڑھا ہوا تھا دو ہزار اے دو ہزار دو سو پچاس رویہ وہ بھی مجھ سے چھین لیا اس نے اور مارٹو میرا چھین کیا مجھ سے وہ بھی پار دیا دو بار پیسے لیا ایک دیا گیرہ ہزار ایک سو پچیس رویہ زیرت کی نیاز تھی وہ چھین کر لیا اس کے بعد دوسری جیب میں مجھے پڑھا ہوا تھا دو ہزار دو سو پچاس رویہ وہ بھی مجھے گار نے چھین کے لے لیا میں نے بولا گار سا میرا میرے پاس نہیں کرو میں نے مارٹو بڑا ہے میں نے لکڑی بنانا ہے تو مجھے مارٹو دے دو مجھے مانگ دنے گا رویہ بیسزار وہ نے لگا میرے میں نے ٹھیکہ رکھا ہے جو پیٹ کارٹنے کے جائے گا بیسزار رویہ میرے پاس دینا ایک کا بات مگر میرے پاس ڈرائٹ نہیں دینا میرے آگے ٹھیکے دار ہیں ایک کا نام مرضور وال نوریہ ہے دوسری کا نام محمد ریاض وال دعوت ہے ریاض صاحب میں یہاں پر ایک بات جانے کی کوشش کروں گا سنیئے میں ایک بات جانے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے آپ جو ہے جو بیٹ گار ہے اس پر آپ ایلیگیشن لگا رہے ہو کہ وہ بیس ہزار رویہ مجھ سے ڈیمانڈ مانگتا ہے کہتا ہے کہ جب تک آپ بیس ہزار نہیں دوگے تو آپ کام نہیں کروگے کیا اس سے پہلے آپ نے جو ہے آفیز میں ٹریزری فیس دی تھی جی ہاں ٹریزری فیس میں تین ہزار رویہ پونی آفیس میں جا کر جمع آپ خود اپنے ہاتھ سے جمع کروایا ہے اور ادو سے پونی آفیس میں اس کا رنج کا کلار کہا ہے جب آپ کو بیٹ گار نے مارا تو اس کے بعد آپ نے کیا کاروائی عمل میں لائی ایک دن تو میں اٹھ ہی نہیں سکا مجھے ٹانگ پر مجھے چھ سات ڈنڈے لگے ہوئے تھی اور مجھے پیٹ میں لات ماری مجھے الٹی آنے شروع ہوگی تھی میں اندر گار سے باہر نکل پایا میرا پاپا بھی کہیں گیا ہوا تا دوسری زرد پر تو ایک دن میں گار سے نہیں نکل پایا اس نے مجھے اٹھایا اٹھا کے ریسٹی ہسپیٹر میں لیا ادھر ڈاکٹروں نے مجھے دعائی لگایا اور دعائی لگایا مجھے پوشنے لگے کیا بات ہو میں نے سچ ہی بولا کہ مجھے گار نے رسلے میں پکڑ کے مارا ہے اور پھر ڈاکٹروں نے مجھے کیا بولتے ہیں سرٹیفٹ بنا کے دی ہے اور پھر میں ایس اس پی ریسٹی کے پاس کیا انہوں نے مجھے مارک کر کے دی ادھر ہمارے علاقے کے ساتھ میں چوکی ایک ہے کیا بلتے ہیں سلہ پڑا نام ہے اس چوکی افسر کے نام لکھ کر دیا میں ان کے پاس آئے انہوں نے بولا میں آپ کے کاربائی کروں گا تو دوسرے دن آؤ دوسرے دن میں گار بننے لگا آپ ایک کام کرو دو بھٹے کے بجا تین پیڑ لے جاؤ تین پیڑ مگر چوری سے کارڑ کے لے جانا میرے اپنی اپلیکشن کو واپس لیا میرے پر کاربائی کو امت کرنا ریاض یہاں پر میں ایک بات اور جانے کی کوشش کروں گا کہ جب ایس ایس پی سر ریاضی نے جو ہے اپلیکشن کو مارک کیا اور اس کے بعد جو مطلقہ جو چوکی تھی وہاں کے افسر کا کیا ردیاں مر رہا جو کہ افسر صاحب نے جب میں پہنچا اس نے بولا آپ آؤ کال آؤ میں آپ کا پرچت جا کرتا ہوں دوسرے دن میں مجھے گار نے گار کے جو آگے ہیں گار نے فون کر کے بولا کہ ہم اس کو بولو کمپرمز کریں گے تو آپ پرچت نہیں چا کرنا میں نے بولا جو ٹھیک گار لیتے ہیں تو اچھی بات ہے مگر اس نے گار نے میرے ساتھ کوئی کمپرمز نہیں کیا یہ بولا مجھے کہ آپ تین پیڑ کار کے لائیں گے سبت پیڑ کار کے تین لائیں گے چار لائیں گے تو چپکے چپکے چوری سے لیا ہو مگر کمپلینٹ پوری پرچت میرے خلاف نہیں چا کرنا ریاض اگر آپ کی بات جیسی صاحب ریاضی کہیں ان کے پاس اگر یہ ویڈیو کلیپ پہنچتی ہے تو آپ کی کیا مانگ رہے ہیں میرے مانگ یہ ہے کہ جو متضموں کے پر ظلم کیا جاتا ہے اس کا انصاف کیا جائے شکریہ ریاض یہ تھے ہمارے ساتھ ریاض جج بگلی سے تھے تو جو ہے ان کی خبر کے دوران جو کچھ اس نے کہا وہ تو آپ نے سننے ہی لیا لیکن ایک بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ گورمیٹ نے جو ملازم فارشت میں تائنات کیے ہوئے ہیں خاص کر کے ان کے کہنے کے مطابق تائنات کیے ہوئے ہیں دراصل مجھے لگتا ہے کہ گورمیٹ کی سیلریوں نے بہت کم پڑ رہی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ٹھکی دار بنے ہوئے ہیں جنگلات کے جو میں نہیں کہتا لیکن یہ عام لوگ یہ ہوئے ہیں خاص کر کے ان کے کہنے کے مطابق تائنات کیے ہوئے ہیں دراصل مجھے لگتا ہے کہ گورمیٹ کی سیلریوں نے بہت کم پڑ رہی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ٹھکی دار بنے ہوئے ہیں جنگلات کے جو میں نہیں کہتا لیکن یہ عام لوگ کہتے ہیں اور یہ تصویریں خاص کر کے دخائی دے رہی ہیں جی گجور گارڈ ریاض احمد ہے اس کے ساتھ فرشٹ رجیش گفتہ بھی دونوں ملے ہوئے ہیں میں نے ان کو بھی بولا انہوں نے میری کوئی کاروائی نہیں کی ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو بیٹ گارڈ ہیں اور اس کے ساتھ جو رینج افیسر ہیں وہ دونوں جو ہے آپ اس میں ملے ہوئے ہیں اور جو ہے جنگل کا مافیات سرعام کر رہے ہیں خاص کر کے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں فیلحال ہماری رپورٹ آگے بھی جاری رہے گی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کو ضرور دخانے کی کوشش کریں گے کہ خاص کر کے یہ جو سب سونا ہے اس کو کس طرح سے کاٹا جا رہا ہے ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جس طرح سے یہ خراس سونا ہے چنگلات ہیں اس سے جو ہے ہماری آب و ہوا تازہ رہتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسے بھی جو ہے ٹھیکے داروں نے بیشنا شروع کر دیا ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے ٹھیکے دار ہیں یہ میں نے ہی کہتا یہ اس شخص نے کہا جس نے ہم سے بات کی ہے اور اسی شخص نے ہم سے بات چید کرنے کے دوران یہ بھی کہا کہ جو یہاں کا بیٹ گارڈ ہے اور فراسٹر ہے وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک شخص کو جو گریب آدمی بھی اس کے پاس لکڑی لینے کے لیے جاتا ہے اپنی مکان کی لکڑی لینے کے لیے جاتا ہے اسے بیس یا پچیس ہزار رپیہ لیا جاتا ہے اور اس شخص نے صاف طور پر یہ بھی کہا کہ مجھے مار پٹائی کی گئی اور مار پٹائی کرنے کے دوران جو ہے جو پیسہ تھا وہ بھی چھین لیا گیا لیکن کیا سچائی ہے وہ اس شخص کی سنی ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا ویلیو ایبل کومیٹس ضرور کریں اور اس کے بعد اگر ہماری یہ خبر جو ہے ڈی ای فو سر پونی تک پہنچتی ہے یا ڈیپٹی کمیشنر صاحب ریاستی تک پہنچتی ہے تو ان سے بھی ہم جو ہے اپیل کرتے ہیں مہدوانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیرو داس کے پول ہیں یا پھر جنگل مافیا ہے اسے ہم جنگل مافیا ضرور کہیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے موکا کا وزٹ کیا ہے صبح سے ہماری ٹیم یہاں پر لگتار کوشش کر رہی تھی اور ہم نے جو ہے موکا کا وزٹ کیا اور ان پہاڑوں پر یہاں کی آگوں پا بہت ہی تازہ ہے لیکن دینے کی جو ہے اس سے کئی لوگوں کی جانب سے جو ہے ختم کیا جا رہا ہے تو ڈیپٹی کمیشنر صاحب ریاستی سے ہماری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ ایسی سپیشل ٹیم کو بھیجی جائے جو کہ ان علاقوں کا جو ہے وزٹ کریں اور آ کر دیکھیں کہ واقعی یہاں پر جنگل کے ساتھ کس طرح سے جو ہے نانسافی کی جا رہی ہے اور اسے ساسا ڈی ایف او جو پونی ہے ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی سپیشل ٹیم بھیجیں اور جو ہے موکا کا جو ہے واردات اور کاروائی کو ضرور دیکھیں اور اس کے بعد بیٹ گار جن کا نام ریاض احمد بتایا گیا ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے یہ شخص نے آپ پر جو ہے الیگیشن لگائے ہیں کہیں نہ کہیں اگر سچ ہیں تو آپ بھی ضرور وہ بھی جو ہے اپنا ویرجن دے سکتے ہیں جس طرح سے اگر یہ جو تصویریں جو ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں تو تقریبا جو ہے سو سے ڈیڈ سو کے درمیان جو ہے یہ درخت کاٹے گئے ہیں لیکن کیا یہ سچائی ہے یا جھوٹ ہے یہ تو آپ کو تصویریں دیکھنے کے بعد ہی پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے جنگل کے ساتھ نانسافی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اگر چیف کنزیویٹر فورسٹ کے پاس اگر ہماری یہ ویڈیو کلی پہنچتی ہے تو ان سے بھی ہماری یہ گزارش رہے گی کہ کم سے کم جس طرح سے اس شخص نے کہا ہے کہ ایک بیٹ گارڈ جو ہے بیس سے پچیس ہزار پیا ایک شخص سے بطور رشوت ہی ہم اس کو کہیں گے یہ لیا جا رہا ہے تو اس پر جو ہے کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح سے نانسافی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس کیمرہ کے سامنے آنا نہیں چاہتے ہیں